آخر کار چاند اس گرہ کا اپ گرہ ہے اور مجبوری میں اس گرہ سے بند کر گھوم رہا ہے اور اس کا مہتو کیا ہے؟ پورنما اور اماوسیہ کو مہتو پورن کیوں مانا جاتا ہے؟ شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اپنے انوحف کی وجہ سے نہیں جانتے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی مانسک طور پر استھر ہے تو پورنما اور اماوسیہ کے دن وہ سامانیے سے تھوڑا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیا آپ کو یہ پتا ہے؟ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا پر کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ چاند پاگل کرتا ہے بس یہ ہی ہے کہ جب یہ کچھ ستھیتیوں میں ہوتا ہے تب یہ آپ جیسے بھی ہیں اسے پربل بناتا ہے اگر آپ پریم میں ہوں تو اور زیادہ پریم میں ہو جائیں گے اگر آپ خوش ہیں تو اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اگر آپ آنندت ہیں تو آپ کافی زیادہ آنندت ہو جائیں گے اگر آپ تھوڑے سے پاگل ہیں تو آپ کافی زیادہ پاگل ہو جائیں گے اگر آپ دھیان میں ہیں تو آپ کافی زیادہ دھیان میں ہو جائیں گے یہ بس آپ کی ہر چیز کو بڑھا دیتا ہے تو ہم ان دنوں کو مہتوپورن مانتے ہیں تاکہ آپ جاگرک ہو کر اپنے اندر صحیح طرح کے گن پیدا کریں تاکہ وہ گن بڑھ جائیں آج پورن ماہ ہے اس دن لوگ صبح اٹھ کر ایک خاص طریقے سے رہتے ہیں آپ اپنے اندر ایک خاص گن پیدا کریں تاکہ اس شام تک وہ گن بڑھ جائیں تو آپ میں جو بھی گن ہیں آپ انہیں جاگرک ہو کر بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے اندر اچیتن روپ سے ہونے والے ویس فوٹوں کے شکار ہو جائیں تو چاند خود آپ کو پاگل یا دھیان میں نہیں بناتا یہ بس آپ کے جو بھی گن ہیں انہیں بڑھا دیتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ساغر بھی پاگل ہو جاتا ہے اگر آپ سمدر تٹ پر تیر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے پاگل پن ہے اگر آپ ایک بڑے جہاز کے کپتان ہے تو یہ آپ کے لئے وردان ہے لیکن کچھ ہوتا ہے پورا سمدر اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے جب ساغر اوپر اٹھ رہا ہو تو یہ ستھیتی آپ کے بھی اونچہ اٹھنے میں سہائق ہو سکتی اگر آپ میں اس کا استعمال کرنے کی اچھا ہے اور انسانی جیون پر چاند کا پربھاو اس سے کہیں زیادہ ہے خود کے ساتھ کچھ بھی کرنا ہو تو یہ جاننا مددگار ہوتا ہے کہ چاند کے سوستہ میں ہیں چاند کو لونر کہتے ہیں اگر آپ ایک قدم آگے بڑھائیں تو آپ لونر ٹک بن جائیں گے تو عام طور پر چاند کا اثر اتارکک مانا جاتا ہے کسی بھی اتارکک چیز کو عام طور پر پششم میں آگلپن کہا گیا ہے یا انماد لیکن یہاں ہم نے ہمیشہ تر کی سیمائیں دیکھیں تر جیون کے بہت ایک پہلیو کو چلانے کیلئے بہت کارگر ہے اگر آپ ویاپار کرنا چاہتے ہیں آپ گھر بنانا چاہتے ہیں آپ دنیا میں سبھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تارکک ہونا ہوگا اسے کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہمارے ساتھ سمسیہ یہ ہے کہ باہری کام کرنے کے لیے ہم ایشور کو بلاتے ہیں بھیتری ستھی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تر کا سہارہ لیتے ہیں دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے کام نہیں کرتے ہیں تو جب آپ جیون کے بھیتری آیاموں کی ہو اور اگر آپ تر کی سیماؤں سے باہر قدم رکھنے کے لیے تیار نہ ہوں تو آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کو کسی بھی سندر چیز کا سپرشبانہ ہے اگر آپ کو دھیان کا سپرشبانہ ہے اگر آپ کو پریم کا سپرشبانہ ہے اگر آپ کو آنند کا سپرشبانہ ہے تو آپ کو اتارکک ہونا ہوگا ہر چیز تارکک روپ سے ٹھیک ہے لیکن آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے کیونکہ آپ کی ہر چیز ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں لیکن جیون اس طرح سے کام نہیں کرتا جب آپ صبح اٹھیں کل صبح جب آپ اٹھیں تو بستر میں لیٹے ہوئے سو پرتشہ تارکیک روپ سے سوچیں اپنے جیون کے سب ہی خوبصورت پلوں کے بارے میں مت سوچیں کسی بھی ایسے انوہب کی اور مچ جائیں جو آپ کے لئے مہتوپورن آکاش میں اڑنے والے پنچیوں کے بارے میں مت سوچیں سریو دے بگیچے کے پھول آپ کے بچے کا چہرہ یا جیون کا کوئی پریم سے بھرا پل ایسی کسی چیز کے بارے میں مت سوچیں بس تارکیک روپ سے سوچیں اب آپ کو واقعی بستر سے اٹھنا ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کیا یہ چھوٹا کام ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں پھر آپ کو کھانا ہے بھوجن کرنا ہے بھوجن کام کرنا بھوجن اور سو جانا کل صبح پھر سے یہی چیزیں انوہبہ والے پہلو کو ہٹا دیجئے اپنے جیون کو سو پرتشت تارکیک روپ سے دے کر سوچیں آپ کو وہی چیزیں اگلے تیس چالیس یا پچاس سالوں تک کرنی ہے اور اگر آپ یوگ کریں تو جیون اور لمبا ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے وہی بکواز ہر دن ہر دن ہر دن بس تارکیک روپ سے سوچیں کیا ایسا کرنے کا کوئی فائدہ ہے کیا یہ چیز کرنے لائک ہے کرنے لائک ہے نہیں بہت زیادہ ترک والے پل آتما ہتیا کے پل ہوتے اور آپ سبھی اس طرح سے آتما ہتیا کرتے آ رہے ہیں لیکن ان دنوں آپ کوئی بھی چیز ایک بار میں نہیں کرتے آپ ہر چیز ٹکڑوں میں کرتے ہیں آپ آتما ہتیا بھی ٹکڑوں میں کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مڑ کر دیکھیں اگر آپ کو یاد نہ آئے تو آپ گھر جا کر اپنی پرانی تصویریں دیکھیں کہ جب آپ آنچ یا چھ سال کے تھے تو آپ کا چہرہ کیسا تھا یا ایسا تھا اور اب یہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے تو اگر آپ کو ترک سے باہر آنا ہو تو جب تک آپ یہ کام ایک خاص طریقے سے نہ کریں تو یہ نہ سمجھی لگ دی کیونکہ فیلحال سمجھ کے بارے میں آپ کے وچار صرف ترک سے جڑے ہیں لیکن کرپیا دیکھئے کہ آپ کے جیون کے سب سے سندر پل آپ کے ساتھ اب ہوئے جب آپ نے اپنے ترک کو تھوڑا سا دور رکھ دیا تھا اپنے پریم پرسنگ کو تارکیک روپ سے پرک کر دیکھئے آپ کو لگے گا کہ یہ سب سے بے فکوفی بھری چیز ہے جو آپ نے کی واقعی آیا نہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے جیون کی سب سے سندر چیز ہو لیکن تارکیک روپ سے اس پر وچار کر کے دیکھئے یہ سب سے بے فکوفی بھرا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ شاید آپ کے جیون کا سب سے سندر انفعب بن گیا ہو تو جیون کا تارکیک آیاں اور آپ کے استطف کے انفعب سے جڑی سمبھاونا ایک دوسرے سے ٹھیک الٹے ہیں تو یوگ میں ہم آپ کو دو پہلوں کے روپ میں دیکھتے ہیں سوریا اور چاند آپ نے پرتیک دیکھا ہے آپ نے شبد سنا ہے ہٹ ہٹھے یوگ ہ مطلب سوریا ہ مطلب چاند تو یہ دو آیام ہیں اس کے کئی پرتیک ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیو کو آدھے پروش اور آدھی ناری کے روپ میں درشایا جاتا ہے یہ سبھی چیزیں اسی اور سنکیت کرتے ہیں کہ آپ میں ایک تارکیک آیاں ہے اور ایک آیاں اس سے پرے ہیں اگر آپ دونوں کی خوج نہیں کرتے تو آپ ادھورے انسان ہوں گے یا پھر آپ آدھے جیون ہوں گے تو جب ہم آدھیاتمیک پرکریہ یا یوگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سمپورن جیون پرکریہ کیسے بنے نہ کی آدھی جیون پرکریہ بس شریر جیوت ہے اتنا کافی نہیں ہے آپ میں ہر چیز پرجوالت ہونی چاہیے تب ہی آپ دیکھیں گے کہ چاہے کچھ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو یہاں رہنا سارتھک ہے اگر آپ یہاں بیٹھیں تو یہاں بیٹھنا سارتھک ہے اگر آپ اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ سارتھک ہے اگر آپ اپنی آنکھیں بند کریں تب بھی یہ سارتھک ہے ورنہ جو بھی ہو یہاں ہونا سارتھک نہیں ہے بس اسی لیے کیونکہ آپ کا صرف ایک حصہ جیوت ہے باقی کا حصہ ابھی جیوت ہونا باقی ہے تو چاند آج پورنما ہے اور بادلوں نے اسے ڈھکا ہوا ہے پر چنتہ مت کیجئے چاہے آپ اسے دیکھ پا رہے ہوں یا نہ دیکھ پا رہے ہوں چاند کا اثر بلکل موجود ہے جیسے اماوسیہ کے دن چاند کا اثر پورنما سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو مدہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کا بودھ پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں اثر تو ہر حال میں ہوتا ہے آپ میں ایک تارکیک پہلو ہے جو بہت ایک دنیا کو اچھے سے سنبھالنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور ترک سے پرے ایک آیام ہے جس کے بنا بھیتری آیاموں تک کبھی نہیں پہنچا جا سکتا چاند اس ترک سے پرے کے آیام کا پرتیق ہے